آج ہم اپنے کچھن میں یہ بہت ہی سیمپل سی ریسپی عربی کی سبجی بنائیں گے ویسے تو سبجیاں ہمیں سبھی کھانی چاہیے اور کچھ لوگوں کی عربی کی سبجی کافی فیوریٹ ہوتی ہے اور میں اس کو بہت ہی آسان طریقے سے لے کر آئی ہوں جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے کم سمیہ میں اور چلیئے اس کو دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ میں نے بنائی ہے کیول اس میں دو تین چیزوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے اور بس ہمیں اسے واش کرنے میں اور چھلکہ نکالنے میں زیادہ سمیہ لگتا ہے پکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یہ سب سے پہلے ان کا میں نے چھلکہ نکال لیا ہے اور اچھے سے واش کر لیا ہے اب ان کو میں گول گول پیسو اس میں کٹ کر لوں گی سب کو ایک وال طریقے سے آپ چاہیں تو اپنے آکار سے بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن اس طریقے سے کٹ کرنے میں سبجی تھوڑی جلدی بن جاتی ہے اب یہ سب ہم نے کٹ کر لیا ہے پیسیس ایک بار اور نین کا پانی نکال لیں گے ہم اور یہاں پر یہ میں نے تڑکے کے لیے اجوائن لی ہے ہاف ٹیول سپون ہری مرچی ہے چار سے پانچ ویسے تو یہ ہری مرچی میں ہی سبجی بنتی ہے اور آدھا نیبو لیا ہے نیبو سے اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس کا اب یہاں میں کوکر میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے مشٹرڈ روئیل یوز کیا ہے اچھے سے ہم اس کو گرم کر لیں گے اور جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اجوائن ڈال دیں گے اور اجوائن کے کلر چینج ہوتے ہی پھر اس میں ہم عربیاں اٹ کر دیں گے اس میں ہم نے ٹامٹر یا پیاج کا بلکل یوز نہیں کیا ہے عربی کے ڈالتے ہی پھر اس میں ہم نے ہری مرچی اٹ کر دی ہے ویسے یہ جو یہ میرے ہاں کی ایک دم پارم پر ایک ڈش ہے جو کی صدا اسی طریقے سے بنتی ہے سیمپل طریقے سے اور اس میں ہم ریڈ چلی پاورڈر یا ہلدی کا یوز نہیں کرتے ہیں کے بول یہ گرین چلی سے ہی بناتے ہیں لیکن میں اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی بھی اٹ کر دوں گی یہاں پر یہ میں نے آدھی چمچ کے قریب لال مرچی ڈالی ہے اور ون فوٹ چمچ کے قریب ہلدی پاورڈر ہے جس سے کہ تھوڑا سا اس میں کلر آ جائے اب اس کے بعد نمک ہم ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں گے جس کو جیسا پسند ہو اس حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے چلاتے رہیں گے جس سے کہ یہ عربی جو ہے اچھے سے تیل میں فرائے ہو جائے اور ان میں جو ایک لیس لسا پن نکلتا ہے وہ بھی تھوڑا فرائے کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم آدھا نیبو بھی نہیں چوڑ سکتے ہیں اس سے بھی کافی حد تک جو ہے چپ چپ پن جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب بس اس کو ہم ایک سیٹی آنے تک پکنے دیں گے اچھے سے ڈھکن لگا کر اور ایک سیٹی آتے ہی اس کا پریشر ہمیں نکال دینا ہے زیادہ دیل نہیں رکھنا نہیں تو ہماری عربیاں جو ہیں اوبرکوک ہو جائیں گی اور اس کے بعد اس میں ہاف لیمن اور اس میں اسکویز کر دیں گے جس سے عربی کا کافی اچھا ٹیشٹ آ جاتا ہے وہ تھوڑی میٹی میٹی سی نہیں لگتی ہیں اور دیکھئے ایک دم سے اگر میں ان کو جادہ چلاوں گی تو یہ بہت جادہ ٹوٹ جائیں گی آپ چاہیں تو اس کے پیسیز تھوڑے موٹے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں ان کو پلیٹنگ کر لوں گی اس کی اور یہ دیکھئے یہ کتنی جھٹ پٹ سے سبجی بن کے ایک دم تیار ہے اور جو لوگ آفیس جاتے ہیں یا اسکول والے جو بچے ہیں ان کے ٹپن باکس کے لیے یہ بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی سبجی ہے اور اس کو آپ پرانٹے پوری یا روٹی کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگتی ہے یہ اور میری سبی سے ریکویشٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن کو بھی دبائیے اور کیا کہتے ہیں جو ہے میں اسی طریقے سے آپ کے نئے 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 ویڈیو لاتی رہوں گی اور تب تک کے نئے بائے بائے